لیکن مجھے اور آپ کو یہاں پہ بھی ایک وعید سنا دی گئی رسول اللہ نے یہ بھی کہ دیا یہ اتنا عظیم ہو دوگا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں گا کل قیامت کا دن ہوگا میرے امتی ایسے لائے جائیں گے میں کہوں گا میری امت کے لوگ رسول اللہ پہچان جائیں گے یہ نمازی یہ چہروں پہ نماز کے نشان یہ گھٹنوں پہ سجدوں کے نشان یہ میری امت کے لوگ ہیں ان کو لائے جائے میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں کیسے پیغمبر ہیں ہر وقت اپنی امت کی فکر میں مہاو ہیں وہاں پہ فرشتے رسول اللہ کو یہ حبر دیں گے ہے آپ کے امتی بے شک آپ کی امتی ہیں بے شک آپ کے امتی ہیں اے اللہ کے رسول لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے تو انہوں نے دین میں ایسی ایسی باتوں کو بنا لیا تھا جو آپ نے ان کو نہیں تھی بتلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے سہکن سہکن میرے بھائیو اللہ کی قسم درانے کی اور وعید کی وہ پیغمبر جو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے امتی امتی پورے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے امتی امتی وہ نبی بھی جب یہ قلمہ سنے گا فرشتوں سے یہ بات سنے گا کہ آپ کی امت کا یہ وہ حصہ ہے جنہوں نے دین میں وہ باتیں ایجاد کر لیں جو آپ بتلا کے نہیں تھے گئے یعنی رسول اللہ نے نہیں بتلائی میں نے اور آپ نے اپنے ذہن سے کہا یہ بڑی اچھی دیکھی کے کام ہیں یہ دین کا حصہ ہیں دین کا حصہ بنا کے عبادت کا کوئی فعل گھڑ لیا جب رسول اللہ کو یہ پتہ لگے گا رسول اللہ کہہ سہکن سہکن دفعہ دور ہو جائیں میری نظروں سے ان کو دور کر دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کو اعتماد نہیں تھا کہ میں پورا دین دیکھے گیا ہوں دور کر دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے گا اللہ ہم سب کو اس لمحے سے ان اس باتوں کی وعیدوں سے محفوظ فرمائے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد دین کے اندر کوئی ایسا کام کر گذریں سواب سمجھ کے بدعات بنا کے دین میں داہل کر لیں اور پرموٹ کرتے رہیں یہ دین ہے یہ دین ہے اللہ تعالی ہمیں ان بدعات سے محفوظ فرمائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنت کی سیر کر رہے ہیں لمبا چھوڑا واقع ہے لیکن آپ کے سامنے مختصر جو حالات ہیں وہ رکھ رہا ہوں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک سے ایک نہائیت خوبصورت حشبو ٹکرائی رسول اللہ کہتے ہیں ہر آسمان پہ حشبویں تھی ہر آسمان پہ بینی بینی حشبو تھی لیکن ایک حشبو اتنی تیزی سے میری طرف آئی میں اس حشبو کو سون کے حیران رہ گیا دھنگ رہ گیا میں نے جبریل کو کہا اتنی خوبصورت حشبو تو پورے سفر میں ابھی تک نہیں آئی یہ کس کی حشبو ہے میرے بھائیو غور کرو فکر کرو اللہ کی قسم جبریل امین کہنے لگے یہ اس عورت کی اور اس عورت کے بچوں کی حشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگی کیا کرتی تھی بتائیے جنت کے اندر اس عورت اور اس کے بچوں کی حشبو پھیلی ہویا ہے کیوں دین کے اوپر استقامت کی وجہ سے کیا ہوا واقعہ آپ نے سنا مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا کنگی کاریات سے گیر گئی کیا کہا بسم اللہ میرے بھائیو جب کوئی نقصان ہو جائے جب کوئی ٹھوکر لگ جائے جب کوئی سوالی سے گر جائے تو آپ نے اور میں نے کیا کہنا ہے بسم اللہ جب انسان یہ الفاظ کہتا ہے نا ٹھوکر لگے سوالی سے گرے کوئی نقصان ہو جائے اوہ شیطان تیرا بیڑا غرق ہو اوہ بد بخش شیطان تُو نے کام دکھا دیا اے ابلیس تُو غرق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان یہ الفاظ کہتا ہے تو شیطان پھول کر خوشی سے کپہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس امتی نے اس بندے نے اپنے اوپر میرا تسلط بان لیا یہ الفاظ نہیں کہنے کیا کہنے رسول اللہ نے دین کی کوئی بات چھوڑ دی جس رسول نے اڑنے پہ گرنے پہ ٹھوکر لگنے کی طریقے عداب بتا دیئے جب انسان ٹھوکر لگنے پہ کہتا ہے نا بسم اللہ تو شیطان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جو شیطان کے بارے میں الفاظ کہنے سے ہوشی سے کپہ ہو جاتا ہے جب انسان کہتا ہے نا بسم اللہ تو مکھی سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے اس نے اپنے اوپر رب کے تسلط کو قبول کر لیا اس عورت نے کہا بسم اللہ بیٹی نے کہا فیرون کی کون سا اللہ میرا باپ کہا نہیں اس کا بھی ایک رب ہے اس کا بھی ایک علاہ ہے اپنے باپ کو شکیت لگا دو لگا دو لمبا چھوڑا واقع باپ کے سامنے پیش ہوئی کہا کون ہے اس نے اللہ کا تعریف کروایا فیرون نے کہا آگ جلائی جائے ایک تنبے کا برطن لیا جائے اس کے اندر تیل ڈالا جائے اس تیل کو اُبالا جائے اس عورت کے ایک ایک بچے کو اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جائے عورت نے فیرون سے کہا اب مارنے تو لگا ہے ایک گدارش ہے کہ ہم سب کی ہڑیوں کو جو چیز بھی بچے گی اکٹھا کر کے قبر میں ڈال دے نا کہا تیری یہ درہاست قبول کرتا ہوں ایک ایک بچہ اس عورت کی آنکھوں کے سامنے تیل کے کڑاہے میں ڈالا گیا دودھ پیچھا ایک بچہ رہ گیا فیرون کے ہرکارے جب اس سے چھیننے آئے تو وہ عورت اس بچے کی محبت اور ساپ کا بچوں کے غم کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹی وہ بچے نے دودھ کو چھوڑا اور کہا یا امی اقتحامی انہا عذاب الدنیا اہون من عذاب العاہرہ اے میری ماں اے میری مادر محترم کود جائیے یہ دنیا کا عذاب آہرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے عورت کود گئی آج جنت کے اندر جو ہر طرف ہشبو بھیلی ہے یہ اس عورت کی اور ان کے بچوں کی ہے اللہ جو کہا آہ 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 آہ